اس پیر کے لیے دوبارہ فکسٹ ہے ساتھی ساتھ میں توشہ خانہ بھی فکسٹ ہے ساتھی ساتھ میں عددت اور نکاہ بھی فکسٹ ہے یہ تینوں کیسز جس تیز رفتاری سے کنکلوڈ ہوئے انہی تیزی سے ان کی اپیلز بھی بلکل تیار ہیں سنے جانے کے لیے مجھ سے پوچھا ایک دو میڈیا والوں نے میرے بھائیوں نے دو دن پہلے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیلز اتنی جلدی کیسے لگ گئی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیسز اتنے کانٹروورشن ہو گئے ان کیسز نے اتنی توجہ حاصل کر لی یہ کیسز اتنی سپیڈ میں اتنی پیس میں اتنی ہیسٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گئے کہ it is only reasonable and only fear کہ اگر ہائی کورٹ بھی اسی تیزی سے ان اپیلز کو سنے اور انہی تیزی سے یہ بھی دیکھے کہ ان کے اندر کیا کرمینالیڈی ہے سائیفر کا کیس پہلا کیس ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب نے کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی anti-state activity کی ہے against the national interest کوئی ایسا کام کیا ہے کسی foreign power کے ساتھ انہوں نے collaborate کیا ہے پاکستان کو نقصان ہوا ہے یہ تمام چیزیں اس آنے والے پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو فاضل ججز دیکھیں گے جو انجام سائیفر کے مقدمے کا ہوگا چاہے وہ سزا ہو چاہے وہ جزا ہو وہی آپ دیکھیں گے کہ وہی مقدر باقی سارے کیسز کا ہوگا کیونکہ اسی پیٹن پہ اور اسی لائن پر تمام کیسز کنکلوڈ ہوئیں ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ تمام کیسز یہ اپنی نویت کے مخصوص کیسز ہیں اس سے پہلے کبھی بھی ان مقدمات پہ اس قسم کے الزامات پہ کبھی کرمنل پروسیکیوشنز نہیں ہوئیں مثال کے طور پہ القادر کیسز جس میں سے ہم باہر آ رہے ہیں یہ کرپشن کے لیے ہے یہ کرپٹ پریکٹسز کے لیے یہ مسیوز آف پاور کے لیے یہ مسیوز آف آثورٹی کے لیے یہ کسی ٹرسٹ کے لیے نہیں ہے ایڈمیٹڈلی ایک روپیہ بھی عمران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آیا ایک روپیہ بھی ان کی مسیس کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا سو نیپ کی ساری پروسیکیوشنز سیکشن نائن کی جو بیسز ہوتی ہے وہ ڈس آنسٹی ہوتی ہے وہ رانگ فل گین ہوتا ہے وہ رانگ فل لاؤس ہوتا ہے سو نہ کوئی رانگ فل گین ہوا نہ کوئی رانگ فل لاؤس ہوا ایک پیسہ بھی ان کا لینا یا ان کے پاس آنا یا ان کے اکاؤنٹ کریڈٹ ہونا میں وہ ثابت نہیں ہوا تو یہ بھی بڑی ایلوجیکل سی پروسیکیوشن ہے جیسے کہ پہلی پروسیکیوشنز ہوئیں ون آف ایٹس کائنڈ فورن فنڈنگ دیکھ لیں فورن فنڈنگ کے اوپر کبھی کسی پارٹی کی کرمینل پروسیکیوشن نہیں ہوئی ایف آئی اے نے تین مقدمے دے دیئے عمران خان صاحب کی ایک تقریب کے اوپر جج زیبا والے واقعے پر دہشت گردی لگ گئی اسلام آباد ہائی کوٹ نے وہ دوڑ دی تھی اس کے بعد سائفر کا ایک انوکھا اور یونیک مقدمہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اس کے بعد عدت اور نکاح جیسا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا وہ چلایا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز جس کیسے ہم ابھی آ رہے ہیں یہ پروسیکیوشن کے پاس آخری پتہ رہ گیا تھا یہ آخری کارڈ رہ گیا تھا جس کو انہوں نے کھیل لیا ہے ہم چاہتے ہیں جہاں اتنے کیسز آپ نے کنکلوٹ کر لیے سزائے دے دی ہیں اس میں بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر لیں تاکہ ایک ہی دفعہ اسلام آباد ہائی کوٹ تمام کیسز کا جائزہ لے لے کہ کس الزام میں سبسٹنس ہے کس الیگیشن میں ویٹ ہے تو اس کے مطابق یہ فیصلے اب ہونے جا رہے ہیں ایک ہفتے میں میں امید کرتا ہوں ان دی اینڈ کہ رمضان کے اندر میں امران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں میں امران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ رمضان سے آگے ان کو اندر رکھنے کا کوئی بھی جواز کسی بھی قسم کا اب نہیں رہ جاتا سپیشلی جبکہ ان تمام کیسز کا مقصد سب کو معلوم ہے اس کا پولیٹیکل انگل تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی وہ کام بھی مکمل ہو گیا حلف بھی لے لئے لوگوں نے وزیر آزم بھی بن گئے وزیر آلہ بھی بن گئے سو اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا ان کی میسیس کو جیل میں رکھنا یہ بلکل بے معنی ایکسسائز لگ رہی ہے کیونکہ ان کریمنل کیسز کے پلے کچھ نہیں ہیں تینکیو ایدی بچ اس پیر کے لیے دوبارہ فکسٹ ہے ساتھی ساتھ میں توشہ خانہ بھی فکسٹ ہے ساتھی ساتھ میں عدت اور نکاح بھی فکسٹ ہے یہ تینوں کیسز جس تیز رفتاری سے کنکلوڈ ہوئے انہی تیزی سے ان کی اپیلز بھی بلکل تیار ہیں سنے جانے کے لیے مجھ سے پوچھا ایک دو میڈیا والوں نے میرے بھائیوں نے دو دن پہلے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیلز اتنی جلدی کیسے لگ گئی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیسز اتنے کانٹروورشن ہو گئے ان کیسز نے اتنی توجہ حاصل کر لی یہ کیسز اتنی سپیڈ میں اتنی پیس میں اتنی ہیسٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گئے کہ اگر ہائی کوٹ بھی اسی تیزی سے ان اپیلز کو سنے اور انہی تیزی سے یہ بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کریمنیلٹی ہے سائیفر کا کیس پہلا کیس ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب نے کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی کی ہے اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ کوئی ایسا کام کیا ہے کسی فورن پاور کے ساتھ انہوں نے کلیبریٹ کیا ہے پاکستان کو نقصان ہوا ہے یہ تمام چیزیں اس آنے والے پیر کو اسلام آباد ہائی کوٹ کے دو فاضل ججز دیکھیں گے جو انجام سائیفر کے مقدمے کا ہوگا چاہے وہ سزا ہو چاہے وہ جزا ہو وہی آپ دیکھیں گے کہ وہی مقدر باقی سارے کیسز کا ہوگا کیونکہ اسی پیٹن پہ اور اسی لائن پر تمام کیسز کنکلوڈ ہوئے ہم بہت پر امید ہے کہ یہ تمام کیسز یہ اپنی نویت کے مخصوص کیسز ہیں اس سے پہلے کبھی بھی ان مقدمات پہ اس قسم کے الزامات پہ کبھی کرمینل پروسیکیوشنز نہیں ہوئیں مثال کے طور پہ القادر کیسز جس میں سے ہم باہر آ رہے ہیں یہ کرپشن کے لیے ہے یہ کرپٹ پریکٹسز کے لیے یہ مسیوز آف پاور کے لیے یہ مسیوز آف آثورٹی کے لیے یہ کسی ٹرسٹ کے لیے نہیں ہے ایڈمیٹیڈلی ایک روپیہ بھی عمران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آیا ایک روپیہ بھی ان کی مسیس کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا سو نیپ کی ساری پروسیکیوشنز سیکشن نائن کی جو بیسز ہوتی ہے وہ ڈسونسٹی ہوتی ہے وہ رونگ فل گین ہوتا ہے وہ رونگ فل لاؤس ہوتا ہے سو نہ کوئی رونگ فل گین ہوا نہ کوئی رونگ فل لاؤس ہوا ایک پیسہ بھی ان کا لینا یا ان کے پاس آنا یا ان کے اکاؤنٹ کریڈٹ ہونا میں وہ ثابت نہیں ہوا تو یہ بھی بڑی illogical سی پروسیکیوشن ہے جیسے کہ پہلی پروسیکیوشنز ہوئی one of its kind foreign funding دیکھ لیں foreign funding کے اوپر کبھی کسی پارٹی کی criminal prosecution نہیں ہوئی ایف آئین نے تین مقدمے دے دیئے عمران خان صاحب کی ایک تقریر کے اوپر جج زیبا والے واقعے پر دہشت گردی لگ گئی اسلام آباد ہائی کوٹ نے وہ دوڑ دی اس کے بعد سائفر کا ایک انوکھا اور یونیک مقدمہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اس کے بعد عدد اور نکاح جیسا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا وہ چلایا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز جس کیسے ہم ابھی آ رہے ہیں یہ پروسیکیوشن کے پاس آخری پتہ رہ گیا تھا یہ آخری کارڈ رہ گیا تھا جس کو انہوں نے کھیل دیا ہے ہم چاہتے ہیں جا اتنے کیسز آپ نے کنکلوڈ کر لیے سزائے دے دی ہیں اس میں بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر لیں تاکہ ایک ہی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ تمام کیسز کا جائزہ لے لے کہ کس الزام میں سبسٹنس ہے کس الیگیشن میں ویٹ ہے تو اس کے مطابق یہ فیصلے اب ہونے جا رہے ہیں ایک ہفتے میں میں امید کرتا ہوں ان دی اینڈ کہ رمضان کے اندر میں عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں میں عمران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ رمضان سے آگے ان کو اندر رکھنے کا کوئی بھی جواز کسی بھی قسم کا اب نہیں رہ جاتا سپیشلی جبکہ ان تمام کیسز کا مقصد سب کو معلوم ہے اس کا پولیٹیکل اینگل تھا پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تھی وہ کام بھی مکمل ہو گیا حلف بھی لے لیے لوگوں نے وزیر آزم بھی بن گئے وزیر آلہ بھی بن گئے سو اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا ان کی میسز کو جیل میں رکھنا یہ بلکل بے مانی ایکسسائز لگ رہی ہے کیونکہ ان کریمینل کیسز کے پلے کچھ نہیں ہیں تینکیو بیڈی مچ